موسیقی اکادمی عدبیات پاکستان کے چیرمن جناب پروفیسر ڈاکٹر یوسف خوشک نے اکادمی کے دو سٹوڈیوز کا افتتاہ کیا دونوں سٹوڈیوز اثر حاضر کی ریکارڈنگ ٹیکنالوجی سے برپور ہیں دونوں سٹوڈیوز کا افتتاہ کیا دونوں سٹوڈیوز کا افتتاہ کی ریکارڈنگ ٹیکنالوجی سے برپور ہیں اس موقع پر پروجیکٹ ڈیریکٹر جناب آسم بٹساو نے چند الفاظ میں سٹوڈیو کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اکادمی عدویات کے چیرمن ڈاکٹر یوسف خوش صاحب نے نے عدیبوں اور سماجی نمائندوں کو بتایا دو سٹوڈیوز جو بنائے ہیں ایک جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اس کے ساتھ سٹوڈیو ہے اس کے پیچھے جیسے آسم صاحب نے کہا کہ ویژن یہی ہے کہ پاکستان کی ڈائیمنڈ ڈیوکری پر ساری قوم اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اکیڈمی آفریٹرز بھی اپنا کتار ادا کر رہی ہے لیکن ہمیں یہ تھا کہ فاضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر حال میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کو اور فیچر کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم کچھ سیو کریں کچھ سیکیور کریں کہ آپ انٹیلیکچول سکین جو سوچ ہے وہ ہم آنے والی نسل کی طرف منتقل کر سکیں گے وہ قوم کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس پاکستان کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور آنے والے ادوار میں وہ آنے والی نسل کو کیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر تاکہ ہم بہتر سے بہترین کی طرف جائیں تو میں اس موقع پر اپنی لٹری کمیونٹی جو ہماری ہے اس کمبے کے سینئر افراد کو ہمومر افراد کو جونئر افراد کو آنے والے دوستوں کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ آسیم بڑھ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی جل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو ہنڈل کیا یہ زبان بات کے مستحق ہے اور کبھی کبھان میں دیکھتا تھا کہ یہ منترہا بھی جو ہے ان معاملات میں رہتے ہیں ملک کی مختلف علاقائی زبانوں کی نمائندگی کرنے والی شخصیات نے چہرمین صاحب کو اس اقدام پر خراج تحسین پیش کیا آنے والی مسئل کے لیے یہی اس ٹوڈیو کا آج ہم افتدا کرنے بیٹھے ہو گئے ہیں میرے خیال ہے یہی وہ پہلا قدم ہے اور اس کے ذریعے ہی ہم عدب کو آگے لی جا سکیں جل سارے دوست کارے نے اسے کوئی شاکنے کے آنالہ زمانہ اسے چیزدہ ہے جس دی پہلی پاوری جڑی ہے وہ تو سا رکھی ہے اگر میرے خوض رکھانے داکھ سابھ کرتے ہیں اور اس نے اچھا آگاہ داکھ سابھ کر چھوڑے لے آئے سابھ جے اچھا نکھا بھو ہے داکھ سابھ کے تمام دھڑیوں کو بھارک پاہ عدیبوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے شباجات سے مطالق قادرین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا عدب کی تلویج کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں میرا خیالہ وہ کم ہے اور یوسف خوش صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی سٹوڈیو دیکھ کر میں اندر بھی جاں جھانکر دیکھا ہے اور بڑا اچھا ہے اور ہر طرح کس میں ایک پند ہے اور یہ سٹوڈیو جو اس کا ویزن ہے جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسیں ہیں آپ نے اس کو بھی اٹلائز کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ دسیز بیسٹ یو کن آفر تو دو پریزنٹ جنریشن اور دو کمی جنریشن تقریب میں بینرقوامی زبانوں کی نمائنگی کرتے ہوئے حاضرین کا خیال تھا نشکر دکتوریو سو خوشی بھی ایک اکادیمیہ والاستوڈیو اللہ زی فتاہو لینے وہ اول خطوہ للمجتمع الجدید وطبعا خاصتا دنیا جدید اللہتی اصبحت کل لها علاق قولیہ نشکرہ و نساعدہ و انشاءاللہ اول خطوہ انشاءاللہ لاتقاد اوڈو زبان سے جڑے سینئر عدیبوں نے سٹوڈیوز کو مستقبل کی اہم ضرورت کر دانا اس طرح اکادمی کی شکل بدلی گئی ہے ہمیں پراؤد فیل ہوتا ہے اپنے لکھنے پر اور اپنے یوں لبتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہو گئی ہے وہ بہت اچھا لکھ بہت پہلے یہ تاری چیزیں ہو جانی چاہیئے تھے اور یہ انتہائی جو کہ یہ جو اکادمی عدیات ہے یہ دیکھیں پورے ملکی نمائنگی کرتا ہے پوری دنیا میں جو اہل اکرام میں ان کی نمائنگی کرتا ہے اور یہ جو سٹوڈیو ہے آپ دیکھیں کہ واقعیتا یہ بہت مرتبہ ہوئے ہم نٹس اپ کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں یہ میں سمجھیں تو کہ یہ سٹوڈیو جو ہے یہ آنے والے زمانوں کے لیے نہیں جیسے سر نے کہا ہے کہ بس کل پر سو چوتھ اس کا آغاز ہو جانا چاہیے اس کو رکنا نہیں چاہیے سب سے پہلے تو میں جناب یوسف خوشکو اتنا ہے کہ آپ جاتگار کام کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہے اکیڈمی سے وقت ہستا رہے انہوں بھی بڑے بڑے کام کی ہے لیکن آپ کا جو کام ہے وہ مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے تو یہ بہت ساری جو کوالٹی ہیں افلاقی اور اور اس کے ساتھ پہل کاری کا جذبہ وہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ودیت ہے اور اس سے یہ بردبور طریقے سے کام لے رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے اور پیش رفت کیا ہے میں توقع رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ آگے بڑھ کر ایک فل ٹائم ٹیلی ویژن اور فل ٹائم کی ریڈیو بڑھ رہے ہیں موسیقی